تیلنگانہ میں انلوک کے تیسرے مرحلے کا انیس جون کو اختتام ہوگا بیس جون سے چوتھے انلوک مرحلے کا اعلان ہوگا رات کا کرفیو لگانے کے قوی امکانات ہیں کیونکہ ریاست میں کرونا ورس کے قیسس میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے ان تین مرحلوں میں عوام کی روش میں کوئی فرق نہیں آیا لوگڈان میں نرمی صبح دس بجے تک ہو یا شام چھے بجے تک عوام اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے وقت کم پڑ رہا ہے اس معاملے میں عوام میں کرونا ورس کے قواعد کی کھلی قلاف ورزی کرتے دیکھے گئے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو کرونا ورس سے زیادہ لوگڈان کے اوقات پر زیادہ توجہ ہے کرونا ورس کی تیسری لہر کو لے کر بھی مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں اس کے بوجود عوام کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے لگتا ہے کہ عوام میں کرونا ورس کے ساتھ ساتھ لاکڈان کا خوف ختم ہو گیا ہے اس پورے معاملے میں حکومت بھی قاموش تماشائی بنی ہوئی ہے حکومت کی پوری توجہ صرف مساجد پر مرکوز ہے رمضان کی عید کی نماز ہو یا پھر جمعہ کی نماز کا احتمام کرنے پر سختی سے کاملی آ گیا پانچ ہفتوں سے بڑی مسادین میں صرف پانچ افراد کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے اس سے زیادہ افراد نظر آنے پر فوٹو کشی کی جا رہی ہے اور چالان بھی کاٹا جا رہا ہے جبکہ حکومت کے انلوک کے احکامات واضح طور پر کہتے ہیں کہ نرمی کے اوقات میں ہر طرح کی سرگریوں کی اجازت دی گئی لیکن مساجد میں اجتماعی طور پر نماز کی ادایی کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف جلوس نکالے جا رہے ہیں افتتاہی تخریب منعقد ہو رہی ہے شادی بیعہ کی تخاریب ہو رہی ہیں سیندی کمپونٹ شراب خانے آباد ہیں بازاروں میں گہمہ گہمی دیکھی جا رہی ہے جہاں پر کوویڈ قواعد کی قلاف ورزی نظر نہیں آتی مساجد میں ذابط نظام ہوتا ہے ایسی جگہ پر پابندی آیت کرنا کہاں تک درست ہے چوتھے انلوک مرحلے میں حکومت اس پر توجہ دے اور اس سے پہال کرے